رضا النماز معجز سمعینے کرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں جسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو اس میں رضانہ پانچ دفعہ غسل کرے فائدہ میں لکھا ہے جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا اس لئے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی آئے گی اس طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتی ہوئی پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے جس قسم کا مضمون ان دو حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے اب سعید حضری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہے یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے ماف ہو جاتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا ایک شخص کا کوئی کرخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد وہ گبار میل کچھ لگ جاتا ہے اور اس کے کرخانے اور مکان کے درمیان میں پانچ نہریں پڑتی ہیں جب وہ کرخانے سے گرد جاتے ہیں تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے اس طرح سے پانچ نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جلشانہو بلکل اس کو معافرما دیتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين